اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کے لیے بہت زبردست قسم کی کورین گلاس سکن کی سیکرٹ لے کر آئی ہوں تو اس سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو انترک دیکھنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن پر لازمی کلک کرنا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بال لے لی ہے ایک چھوٹا سا آپ پلیٹ لے لیں جو بھی لینا کہ جس میں آپ نے یہ جیل بنانی ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون چاولوں کا آٹا ڈال دیا چاولوں کا جو آٹا ہوتا ہے نا وہ ہماری سکن کی وائٹننگ کے لیے بہت ہی فائدہ ماند ہوتا ہے اس کے بعد تین چمچ میں اس میں دودھ ایٹ کروں گی کوئی سے بھی دودھ آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس سے نا آپ کی سکن میں کوئی ایریٹیشن نہیں ہوگی اس کے بعد میں اس میں ون ٹیبل سپون ہنی ایٹ کرنے جا رہی ہوں شہد ایٹ کرنے جا رہی ہوں شہد میں بہت زیادہ ہائٹروجن ہوتی ہے بہت ہی کم مقدار میں ہوتی ہے جو کہ آپ کی سکن کو بہت ہی خوبصورت بنا دیتی ہے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں جی گلاب کا ارک ون ٹیبل سپون گلاب کا ارک ایٹ کروں گی گلاب کا ارک آپ کو پتا ہے کہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے گلاب کا آرک ہی زبردست ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے ہماری سکن کی گلوئنگ کے لیے ہماری سکن کی شائنگ کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس پیسٹ کو اپنے فیس پر اپلائے کر دینا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ تک اپنے فیس پر ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیسٹ بہت ہی زبردست ہے اور میں آپ کو آپ کو ایک اور بار بتاؤں میں نے یہ فیس پیچ جو یوس کیا ہے اور میری اس کی اتنی گلو کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے میں وہی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور آپ لوگی ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمر سیکشن میں بتانا آپ کو کیسا لگا اور جب آپ دس منٹ گزر جائیں گے تو آپ نے اس طرح ہلکے ہاتھ سے مساج کرنی ہے اپنی سکین کی تاکہ جو بھی آپ کی سکین میں ڈسٹ ہے جو بھی مطلب ہے اس طرح کی تو وہ آپ کی ریوون ہو جائے اور اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مساج کرنے مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیم کرم پانی سے یا جو تازہ پانی ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کی سکین دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت کتنی گلو کرے گی اور انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دعائے دیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اپنا حیال رکھنا جی اللہ حافظ